بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اپنے چینل پر آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں آج بھی آپ لوگ کے لیے بہت ہی ایکسیلنٹ ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار جوسی ٹینڈر زنگر برگر کی ریسپی لے کے آئی ہوں ہوم سٹائل بہت ایزی سٹیپس کے ساتھ آپ کو بنانا بتاؤں گی آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور گھر میں بھی انجوائی کر سکتے ہیں بہت ایزی وے میں آپ کو بنانا بتا رہی میرے پاس یہاں بیس پیس ہے 750 گرام اور اس کے جو ہے ہم نے اس کو سینٹر سے جو ہے وہ سلائسز میں کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تکنس ہے سلائسز کی اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے جو ہے وہ ہیمر کر لیں گے تاکہ جو ہے اس کے ریشے بہت اچھے طریقے سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائیں ٹوٹ جائیں اور ہماری چکن بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے اور میری نیشن کے لئے تیار ہو جائے اگر آپ کے پاس کچن ہیمر نہیں ہے تو آپ اس طرح کے کسی بھی ڈنڈے کے ساتھ اس کو جو ہے آپ سوفٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ نے زور سے اس سے نہیں ماننا کہ یہ ٹوٹ جائے تو چلے اس کی میری نیشن تیار کر لیتے ہیں 1 ٹیبر سپون سالٹ ہے بلیک پیپر ہے چلی فلیکس ہے گارلک پاوڈر ہے اور پیپرکا پاوڈر ہے تمام چیزیں 1-1 ٹی سپون ہیں اسے ایک مکسنگ باول میں ہم ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم 1 ٹیبر سپون مسترد پیس استعمال کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا میری نیشن کا بنتا ہے مسترد پیس سے یہاں میں ہنی مسترد استعمال کر رہی ہوں آپ جیسا بھی فلیور پسند کرتے ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں 1 ٹیبر سپون یہاں میں سرکا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ اسے سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ چلی پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے 1 ٹیبر سپون استعمال کیا ہے اچھا سے اسے مکس کر لیں گے اور تمام چکن پر اچھے طریقے سے اسے کوٹ کر دیں گے دیکھیں ہماری چکن بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے آپ 2-4 گھنٹے اسے میری نیشن ٹائم دیں کیونکہ ہم نے اسے ہیمر کیا ہے تو وہ بہت زیادہ اسے ٹائم کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں اس کی بریڈنگ کے لئے ہم میدہ تیار کر لیتے ہیں 1 ٹیبر سپون سالٹ پلیک پیپر پاپرکا پاوڈر اور گارلک پاوڈر ہم نے استعمال کیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے 3 کپ اس میں میدہ استعمال کیا ہے اب ہماری چکن جو اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اسے ہم اچھے سے میدے میں کوٹ کر لیں گے اس کی فرسٹ کوٹنگ جو ہے اس کا جو بھی میرینیشن ہم نے استعمال کی ہے اسے لک کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں اسے آپ نے اچھے طریقے سے کھلے برطن میں کرنا ہے اور اچھے سے پریس کر کے کرنا ہے تاکہ تمام میرینیشن اس میں لک ہو جائے اور ہماری چکن بہت ہی فلیور فل بنے اور اس کے بعد دیکھئے ہماری چکن کی فرسٹ ہم نے کوٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد ہم اسے نارمل وارٹر میں ڈپ کریں گے دو سے تین سیکنڈ کے لئے دو سے تین سیکنڈ کے بعد ہم نکال دیں گے اس سے ہمارا میدہ اچھے سے کوٹ ہو جائے گا ہماری چکن پر اور سیکنڈ بریڈنگ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے فلیکی سی بن کر ہماری چکن تیار ہو اور آپ نے یہاں بھی اسے اچھے طریقے سے پریس کر کے کرنا ہے اور ایکسٹر ہم اس کا میدہ ڈسٹ کر لیں گے اس طرح اسے ہلا کر اور اسے آپ کسی جالی پہ رکھ دیں تاکہ ایکسٹرہ میدہ اس میں سے ڈسٹ ہو جائے اسی طرح تمام پیسز کو ہم تیار کر لیں گے یہاں کڑائی میں ہم نے چار سے پانچ منٹ میڈیا مانچ پر تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور ایک وقت میں آپ بہت زیادہ پیسز فرائے نہ کریں تاکہ ہماری چکن کی شیپ خراب نہ ہو اور اس طرح جب چکن شیپ لے لے تو ہم پھر اس طرح دوسرا پیسز میں اٹ کر دیں گے ساتھی ہم اپنے زگر برگر کا سوس ریڈی کر لیتے ہیں ہاف کپ ہم نے مایو نیز لیا ہے ون ٹیبل سپون مسترٹ پیس ون ٹیبل سپون کیچپ اور ون ٹیبل سپون یہاں میں نے نورمل کریم استعمال کی ہے ساتھی اسے فلیور دینے کے لیے ہاف ٹی سپین سالٹ ہاف ٹی سپون پلک پیپر گارلک پاوڈر اور پیپریکا پاوڈر ہاف ہاف ٹی سپون ہم اس میں اٹ کریں گے اور ساتھی میں تھوڑا اس میں چلی سوس بھی اٹ کروں گی اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کی مکسنگ کے لیے ہم دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ملک بھی اٹ کریں گے تاکہ اس کی کنسسٹینسی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے اور یہ برگر بن پر بہت اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے اب آپ دیکھئے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون یہاں ملک اٹ کر دیا ہے اور اسے ہم اچھا سا مکس دے دیں گے یہاں ہماری چکن 8 منٹ میں بن کر تیار ہو جائے گی ایک سائٹ پہ آپ چار منٹر ٹائم دے اور دوسرے سائٹ پہ چار منٹر ٹائم دے آپ دیکھئے کتنی فلیکی اور کرسپی ہماری چکن بن کر تیار ہو چکی ہے اندر سے بہت جوسی اور ٹینڈر ہے اور اوپر سے بہت ہی فلیکی چکن بن کر تیار ہوئی ہے اور اچھے طریقے سے ہم اس کا oil drain out کر لیں گے سوس ہمارا بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے چکن بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اپنے برگر بن کو ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے یہاں تاوے کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس طرح ہم برگر بن کو تھوڑا سا ٹوست کر لیں گے بہت زیادہ اسے ٹوست نہیں کریں گے کہ اس کا کلر خراب نہیں ہو اب اپنے سوس کو ہم برگر بن پہ اچھے طریقے سے لگا دیں گے اچھی تک کوٹنگ کریں تو بہت ہی جوسی آپ کے برگر بنز بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت فلیور فل سوس ہے تو آپ اچھے طریقے سے اسے لگا دیں گے اس کے ساتھ ہم اپنے زنگر چکن کا پیٹی اس میں لگا دیں گے اور ساتھی آپ کے پاس لیٹس ہو آئس برگو آپ وہ ایٹ کر دیں اور اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو ہم یہاں کیابیج ایٹ کر دیں گے اور اس طرح ہمارا چکن بن کر بلکل تیار ہو جائے گا ساتھی میں نے کچھ سلائس یہاں ٹومیٹو اور سالیڈ لیفز کے ایٹ کیے ہیں اسے کلر فل بنانے کے لیے لیکن اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اور صرف آپ اسے کیابیج کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن بچوں کو اس طرح بہت پسند آتا ہے اس لیے میں نے اسے ایٹ کیا ہے اب آپ دیکھئے ہمارے زنگر برگر بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں بہت ہی کرسپی ہماری چکن ہے بہت جوسی ہمارا برگر بن کر تیار ہوا ہے بہت ایزی وے میں میں نے آپ کو سمپل سٹیپس کے ساتھ اسے بنانا بتایا ہے ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ساتھی بل آئیکن ضرور ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمیری ریسپیس کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں اسی طرح آپ تمام برگر کو آگے بھی اسیمبل کر لیں گے آپ جس طرح آپ اس کی اسیمبلنگ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ لیٹرز کو اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی رکھ سکتے ہیں لامینے برگر میں پہلے سوس لگایا ہے اور پھر کیبچ لگائی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی زنگر چکن لگائی ہے تو آپ جس طرح آپ اس کی اسیمبلنگ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور آپ اسے ڈبل بھی کر سکتے ہیں ڈبل زنگر چکن بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھئے ہمارے بلکل بنز بلکل بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی تیسٹی ہمارے زنگر برگر بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ